حکومت کے ڈھائی سال بعد وزیر آزم نے بڑے اعتراف کر لیے کہتے ہیں ایک سال تو معیشت کی سمجھ ہی نہیں آئی اقتدار میں آئے تو تین مہ چیزوں کو سمجھنے میں لگے ڈیڑھ سال تک دوانائی سیکٹر کے عداد و شمار کا پتہ ہی نہ چلا پاور منصری کا سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی بغیر تیاری کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہی رانہ سناؤلہ نے بھی نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہتے ہیں نیب ترامیم پر شاہ محمود قریشی نے کہا وہ پاگل نہیں مان رہا شہزاد اکبر اس کا ایجنٹ ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ میاں صاحب کو سلام پہنچا دیجئے گا اپوزیشن پھر ماحول گرمانے کو تیار پی ڈی ایم کی تحریک کے دوسرے مرحلے کا کل سے ہوگا آغاز لانگ مارس کی تیاریوں کے سلسلے میں مردان میں میدان سجے گا مظاہرے کی قیادت مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کریں گے حکومتی نہلے پر نون لیگ کا دہلا محسن شانواز رانجہ نے بھی کاغذ لہرا دیا بولے حکومت نے خبر پختوں خواہ میں کرپشن پر این ارو مانگا اپوزیشن کے مسترد کرنے پر این ارو کا شوڑ ڈالا گیا فروغ نسیم خود اس بل کے لیے آئے تھے کچھ کاموں کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ بھی جوڑے کر انڈے کس نے مہنگے کیے سردی نے یا حمزہ نے فردوس آشک آوان کے متعزاد بیانات پہلے کہا سردی اور ڈیمانڈ بڑھنے سے انڈے مہنگے ہوئے پھر بولیں حمزہ شہباز جیل میں بیٹھ کر پولٹری کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں عزمہ بخاری کہتی ہیں حکومت کے لیے مہنگائی مزاک ہے فردوس آشک آوان کے پریس کانفرنس میں کالی بلی کی انٹری ڈائس کے گرد چکر لگایا تو انہوں نے اسے بھی اپوزیشن سے ملا دیا کہا یہ وہی بلی ہے جو اپوزیشن کے دودھ کی رکھوالی کرتی رہی منی لانڈرنگ کیس نیب نے شہباز شریف کی اہلیہ نسرت شہباز بیٹے سلمان بیٹی رابیہ اور داماد حارون یوسف کے اساسے کھر کر لیے اپوزیشن لیڈر کا عدالت میں میڈیکل سہولتیں نہ ملنے کا شکوا رانا سناولہ نے کہا حکومت بہن بیٹیوں کو اشتہاری دلوارہی ہے یہ حرکتیں ان کا پیچھا کریں گی ناروار سپورٹ سٹی کیس میں ایسین اقبال پر فردے جنم آئد نیب نے سیفل ملوک خوکر اور مدست نارا کے خلاف بھی تحقیقات کی منظوری دے دی سابق وزیراعلا بلوچستان عبد المالک بلوچ اور سناولہ ظاہری بھی ریڈار پر شاہد خاکانہ باسی کہتے ہیں موجودہ وزیرا عربوں کھا گئے کوئی نہیں پوچھتا کرتار پور سترہ عرب کا بغیر ٹینڈر پروجیکٹ ہے پیپلز پارٹی کی رہنمان نفیسہ شاہ نے وزیراعظم کو کباریا خان کہہ دیا کہتی ہیں حکومت قومی اساسوں کا کبار بنا کر بیش رہی ہے پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا ہے دو سو باسٹ پائلٹس کو جالی کہنے والے کو کیا سزا ملی پنجاب حکومت گندم کا ریڈ دو ہزار روپے فیمن کیوں نہیں کر رہی اندادی قیمت نہ بڑھائی تو بہران پیدا ہو جائے گا سپیکر پنجاب چودی پرویز الہی نے خبردار کر دیا کہتے ہیں بجلی کے ریڈ بڑھ رہے ہیں ہمارا کسان موشے طور پر مسائل کا شکار ہے کرونا کھلی جگہ پر کم بند کمرے میں زیادہ پھیلتا ہے ستائیس دسمبر کو بین ازیر بھوٹو شہید کی برسی کا اجتماع کھلی جگہ پر ہوگا وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو سن میں گیس بہران پر وفاق سے احتجاز کا اندیا دے گیا پاکستان میں دھی کرونا کے وار جاری وائرس ایک روز میں بیاسی زندگیاں لے گیا چوبیس گھنٹے میں سترہ سو چار نئے کیس ریپورٹ وزیر اعلی عثمان بزدار کی حالت قدر بہتر سٹاف کی کرونا ٹیسٹ شروع معروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل کرونا سے صحبیات گاولپنڈی سی ایم ایچ ہسپتال سے ڈسچارج کے بعد گھر پہنچ گئے دعائیں کرنے پر مولانا نے قوم کا شکریہ ادا کیا خبردار ہوشیار لاہور میں کھلا دودھ بل ہونے والا ہے فورڈ آتھارٹی نے سفارشات کابینہ کو بھزوا دیں منظوری کے بعد کھلا دودھ فروخت نہیں ہو سکے گا ڈبے کا مہنگا دودھ کیسے خریدیں شہریوں کی دوہائی ملتان میں عظیم روحانی پیشوہ حضر شاہ رحم عالم کے ساتھ سو ساتھ میں سالانہ ارس کا دوسرا روز کرونا کے وجہ سے سہروزہ تقریبات منصوب زارین کے جانب سے دربار پر حاضری جائے رانہ سناؤلہ نے بھی نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہتے ہیں نیب ترامیم پر شاہ محمود قریشی نے کہا وہ پاغل نہیں مان رہا شہزاد اکبر اس کا ایجنٹ ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ میاں صاحب کو سلام پہنچا دیجئے گا اپوزیشن پھر ماحول گرمانے کو تیار پی ڈی ایم کی تحریک کے دوسرے مرحلے کا کل سے ہوگا آغاز لانگ مارس کی تیاریوں کے سلسلے میں مردان میں میدان سجے گا مظاہرے کی قیادت مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کریں گے حکومتی نہلے پر نون لیگ کا دہلا محسن شانواز رانجہ نے بھی کاغذ لہرا دیا بولے حکومت نے خبر پختوں خواہ میں کرپشن پر این ارو مانگا اپوزیشن کے مسترد کرنے پر این ارو کا شوڑ ڈالا گیا فروغ نصیم خود اس بل کے لیے آئے تھے کچھ کاموں کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ بھی جوڑے گئے اینڈے کس نے مہنگے کیے سردی نے یا حمزہ نے فردوس آشک عوان کے متعزاد بیانات پہلے کہا سردی اور ڈیمانڈ بڑھنے سے اینڈے مہنگے ہوئے پھر بولی حمزہ شہباز جیل میں بیٹھ کر پولٹری کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں عزمہ بخاری کہتی ہیں حکومت کے لیے مہنگائی مزاک ہے فردوس آشک عوان کے پریس کانفرنس میں کالی بلی کی اینٹری ڈائس کے گرد چکر لگایا تو انہوں نے اسے بھی اپوزیشن سے ملا دیا کہا یہ وہی بلی ہے جو اپوزیشن کے دودھ کی رکھوالی کرتی رہی منی لانڈرنگ کیس نیب نے شہباز شریف کی اہلیہ نسرت شہباز بیٹے سلمان بیٹی رابیہ اور داماد حارون یوسف کے اساسے کھر کر لیے اپوزیشن لیڈر کا عدالت میں میڈیکل سہولتیں نہ ملنے کا شکوا رانہ سناؤلہ نے کہا حکومت بہن بیٹیوں کو اشتہاری دل دا رہی ہے یہ حرکتیں ان کا پیچھا کریں گی ناروار سپورٹ سٹی کیس میں ایسین اقبال پر فرد جنم آئید نیب نے سیفل ملوک خوکر اور مدست نہرہ کے خلاف بھی تحقیقات کی منظوری دے دی سابق وزیراعلا بلوچستان عبد المالک بلوچ اور سناؤلہ زہری بھی ریڈار پر شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں موجودہ وزیراع اربوں کھا گئے کوئی نہیں پوچھتا کرتار پور سترہ ارب کا بغیر ٹینڈر پروجیکٹ ہے پیپلز پارٹی کی رہنمان نفیسہ شاہ نے وزیر آزم کو کباریہ خان کہہ دیا کہتی ہیں حکومت قومی اساسوں کا کبار بنا کر بیش رہی ہے پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا ہے دو سو باسٹ پائلٹس کو جالی کہنے والے کو کیا سزا ملی پنجاب حکومت گندم کا ریڈ دو ہزار روپے فیمن کیوں نہیں کر رہی اندادی قیمت نہ بڑھائی تو بہران پیدا ہو جائے گا سپیکر پنجاب چودی پرویز الہی نے خبردار کر دیا کہتے ہیں بجلی کے ریڈ بڑھ رہے ہیں ہمارا کسان موشے طور پر مسائل کا شکار ہے کرونا کھلی جگہ پر کم بند کمرے میں زیادہ پھیلتا ہے ستائیس دسمبر کو بینظیر بھوٹو شہید کی برسی کا اشتماع کھلی جگہ پر ہوگا وزیرعالہ سن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو سن نے گیس بہران پر وفاق سے احتجاز کا اندیا دے گیا پاکستان میں دھی کرونا کے وار جاری وائرس ایک روز میں بیاسی زندگیاں لے گیا چوبیس گھنٹے میں سترہ سو چار نئے کیس ریپورٹ وزیرعالہ سمان بزدار کی حالت قدر بہتر سٹاف کی کرونا ٹیسٹ شروع معروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل کرونا سے صحتیات گاول پنڈیز سی ایم ایچ ہسپتال سے ڈسچارج کے بعد گھر پہنچ گئے دعائیں کرنے پر مولانا نے قوم کا شکریہ ادا کیا خبردار ہوشیار لاہور میں کھلا دودھ بل ہونے والا ہے فورڈ آتھارٹی نے سفارشات کا بینہ کو بھزوا دیں منظوری کے بعد کھلا دودھ فروخت نہیں ہو سکے گا دبے کا مہنگا دودھ کیسے خریدیں شہریوں کی دوہائی ملتان میں عظیم روحانی پیشوہ حضرت شاہ رکن عالم کے ساتھ سو ساتھ میں سالانہ ارز کا دوسرا روز کرونا کے وجہ سے سہروزہ تقریبات منصوب زہرین کے جانب سے دربار پر حاضری جائے موسیقی